بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں گاؤں میں دودھ دہی کی دکان دیکھ کر میں چونک اٹھی تھی کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی گاؤں میں دودھ دہی کی دکان نہیں دیکھی تھی کیونکہ گاؤں والے کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی سبھی گاؤں والے تازہ اور خالص دودھ اپنی ہی گائیں بینسوں سے حاصل کر لیا کرتے تھے اور جن کے پاس نہ ہوتی وہ چودری صاحب کی دھائیں بینسوں سے استفادہ حاصل کر لیتے لیکن آج اس دکان نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ گاؤں والوں کو اچانک سے دہی کی دکان کی ضرورت کیسے پیش آگی تھی اور پھر مجھے معلومات کرنے پر پتا چلا کہ اس دکان کے مالک نے اپنی خوشی اور زبردستی سے اس دکان کو کھول لیا ہے گاؤں والوں کو واقعی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کبھی کبھی کچھ ہی کا دکا لوگ اس دکان سے دہی خرید لیا کرتے تھے ورنہ سارا وقت دکان کا مالک خالی بیٹھے مکھیاں ہی مارا کرتا تھا اور یہ بات سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ کون ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو لیکن اس وقت اس دکان کی خوش سے کہیں زیادہ میرے لیے اہم مسئلہ گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا تھا جو بغیر کسی گلتی سے بدکاری کی حاملہ ہو رہی تھی اور انہی کے مسائل کے حل کے لیے تو میں یہاں آئی تھی اس لیے دہی کی دکان کو نظر انداز کر کے میں اس مسئلے کی طرف توجہ دینے لگی جو میرے یہاں آنے کی وجہ بنا تھا میرے نام شائستہ ہے میرا تعلق لاہور سے ہے لیکن اپنے کام کے سلسلے میں مجھے اکثر ہی یہاں وہاں دوسرے شہروں اور چھوٹے گاؤں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے میں کے مشہور اخبار کے لیے خبریں جمع کیا کرتی ہوں میں سارا وقت ادھر ادھر گھوم پھیر کر چھوٹی چھوٹی اور انوکی خبریں لا کر اس پر ایک تحریر تیار کرتی اور یہی میرا ذریعہ اماش تھا آج بھی میں جلدی جلدی اپنی ریپورٹ تیار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آگے اپنا کام بیجنا تھا بہت عرصے سے مجھے ایسی کوئی چٹپٹی خبر نہیں ملی تھی جس سے میرے خبار کو چار چاند لگ جاتے اور اس لیے مجھ پر اوپر سے بہت دباؤ آ رہا تھا میں جلدی جلدی لیپٹوپ کے سامنے بیٹھی آخری سطور پر کام کر رہی تھی کہ جب ہی میرا فون بجنے لگا لیپٹوپ سے نظر اٹھا کر جیسے ہی میں نے فون پر نظر ڈالی تو حیران رہ گی کیونکہ آج پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد میری دوست سبینہ کو میری یاد آئی تھی سبینہ اور میری دوستی تقریباً دو سال پہلے ہوئی تھی لیکن وہ کبھی گبار مجھے فون کر دیا کرتی تھی لیکن اب کافی عرصے سے اس کا فون نہیں آیا تھا میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا اور سوچا کہ کام سے فارغ ہو کر اسے تفصیل سے فون کروں گی بہت عرصے سے ہماری گبشب بھی نہیں لگی تھی اس کا تعلق کشمیر سے تھا اور میرا وہاں جانا بھی نہیں ہوا تھا اس کی اور میری دوستی کا آغاز بھی ایک بلوگ کی وجہ سے ہوا تھا جو مجھے کشمیری گاؤں کے رسم رواج کے بارے میں لکھنا تھا اور میں اسی لیے سبینہ کے گاؤں گئی تھی اور وہاں میری سبینہ سے ایسی دوستی ہوئی کہ ہمارا ساتھ آج تک قائم تھا میں نے جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کر دفتر کو میل کی اور پھر سبینہ کو فون ملایا دوسری طرح مجھے اس کی پریشان سی آواز سنائی دی سلام دعا اور خیر حیریت کے بعد سبینہ کہنے لگی شائستہ میں نے تمہیں آج بہت پریشانی میں فون کیا ہے ہماری گاؤں میں بہت ہی کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے میں نے سوچا کہ تم پڑی لکھی شہری لڑکی ہو شاید کچھ مدد کر دو میں نے سبینہ سے کہا بتاؤ تو صحیح آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اس قدر پریشان ہو اور آگے سے سبینہ نے مجھے ایسی حیرت انگیز بات بتائی جسے سن کر میں حیران رہ گی سبینہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک ایسی چلتا رہے گا اس کی آواز سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور گاؤں والے کس قدر پریشان ہیں میں نے سبینہ سے کہا تم فکر نہ کرو میں کل ہی تمہارے گاؤں پہنچ رہی ہوں پھر اس معاملے کو دیکھتی ہیں میرے پاس ویسے بھی آگے لکھنے کے لیے کوئی ایسی خبر نہیں تھی اور مجھے یقین تھا کہ گاؤں جا کر مجھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پتا چلے گی جو میرے کام آ جائے گی یہی سوچ کر میں نے اپنا سمان باندھا اور اگلی صبح سبینہ کی مدد کے لیے نکل پڑی میرے گھر والوں کو بھی میری نوکری کی نویت کا علم تھا اس لیے میرے کہیں بھی جانے پر کوئی پوندی نہیں تھی پانچ سے چھ گھنٹے کا سفر کر کے میں کشمیر پہنچ گئی تھی سبینہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور گلے لگ گئی میں نے سبینہ سے کہا کہ اب تفصیل سے بتاؤ جو کچھ تم نے فون پر کہا اسے سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے سبینہ مجھے اپنے کمرے میں لے گی اور پہلے میری خاطر مدارت کی اور پھر جب میں نے اسرار کیا تو اس نے مجھے بہت ہی انوکی بات بتائی جسے سن کر مجھے سچ میں یقین نہیں آرہا تھا سبینہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے کچھ مہینوں سے گاؤں کی کماری لڑکیاں اچانک ہی حاملہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح حاملہ ہوتی ہیں شروع شروع میں تو گاؤں والوں کو یہی لگا کہ لڑکیاں بدکیار ہو گئی ہیں اور یہ سب ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے لیکن پھر ایک کی بعد ایک کافی ساری لڑکیاں ہی حاملہ ہوئیں تو ہر کوئی حیران رہ گیا گاؤں والوں نے جوان اور کماری لڑکیوں پر پبندی آیت کر دی اور کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلنے لگی لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آیا اور گھر میں نظر بند لڑکیاں بھی حاملہ ہو گئی گاؤں والوں کا مانا تھا کہ گاؤں میں کوئی آسیب ہو گیا ہے جو لڑکیوں کو حاملہ کر رہا ہے اور لڑکیوں کی شکم سے پیدا ہونے والے بچے دراصل جنزاد ہیں اور یہی سوچ کر گاؤں والوں نے اپنی کمواری لڑکیوں کے بچوں کو گاؤں سے باہر بنی ایک پہاڑی پڑھے جا کر چھوڑنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ جنزاد بچے انہیں تباہ نہ کر دیں کیونکہ تم شہری لڑکی ہو پڑھی لکھی ہو اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو گاؤں والے تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ سب کسی جن کا کیادارہ نہیں ہے بلکہ کسی بدکار انسان کی کوئی شرارت ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کسی دن میں بھی ایسے ہی حاملہ نہ ہو جاؤ سبینہ کی بات واقعی بالکل انوکھی اور عجیب تھی کہ اگر لڑکیاں اپنے گھروں میں نظر بند تھی تو پھر وہ کس طرح حاملہ ہو رہی تھی اور گاؤں والے ان کے بچوں کو پہاڑی پر کیوں چھوڑ کے آنے لگے تھے سبینہ واقعی ہی بہت پریشان تھی اور اسی نے بتایا تھا کہ گاؤں والوں میں بہت خوف و حراس پھیلا ہوا ہے ہر کوئی اپنی کماری لڑکیوں کی حفاظت کے لیے پہرے داری کر رہا ہے لیکن اس کے بہوجود آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے حاملہ ہونے کی خبر مل جایا کرتی ہے سبینہ کی بات سن کر میں بھی فکر مند ہو گئی اور میں نے اسے کہا کہ کیا گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو اس وقت حاملہ ہو اور ہم اسے مل سکیں میں بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کسی جن یا سیب کا کیا درہ ہے لیکن پھر کماری لڑکیاں حاملہ کس طرح ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا مجھے اس بات کی تہہ تک جانا تھا اور یہی میرا کام تھا میری بات سن کر سبینہ بتانے لگی کہ گاؤں کے زبار چچا کے گھر ان کی بیٹی زویا حاملہ ہے جو کہ ایک بہت ہی نیک اور شریف لڑکی ہے سبینہ کی بات سنتے ہی زویا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے چلا آیا دو سال پہلے جب میں گاؤں آئی تھی تو میری اس سے بھی اچھی بات چیت ہوگی تھی دو سال پہلے وہ ایک چودہ سال کی بہت ہی خوبصورت اور شرمیلی سی لڑکی تھی جب سولہ سال کی ہو گئی ہوگی جتنا میں اسے جانتی تھی وہ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی تھی گاؤں کا ماحول بھی بہت ہی مذہبی سا تھا اور گاؤں کے لوگ بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے میں نے کبھی گاؤں کے لڑکوں کو لڑکیوں کی طرف غلط نظر اٹھاتے نہیں دیکھا تھا نجانے معصوم سی زویا کس طرح حاملہ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تو وہی بتا سکتی تھی میں نے سبینہ سے کہا کہ میں زویا سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ اب وہ ہی ہمیں بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے میری بات سن کر سبینہ مسکرائی اور کہنے لگی اگر اسے معلوم ہوتا تو میں تمہیں کیوں فون کر کے بلاتی سارا معاملہ چھٹکیوں میں حل نہ ہو جاتا لیکن یہی تو بات ہے کہ کسی لڑکی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کس طرح امید سے ہوئی ہے پھر بھی اگر تم زویا سے ملنا چاہتی ہو تو ہم کل صبح ہی زویا کے پاس چلیں گے اب تو اندیرہ پھیلنے والا ہے اور گاؤں میں مغرب کے بعد سبھی لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں میں بھی اتنا لمبا سفر کر کے بہت زیادہ تھگی تھی اس لیے سبینہ کے ساتھ اس کی چار پئی پر لیٹ کر باتیں کرنے لگی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب باتیں کرتے کرتے ہمیں نیند لگی سبینہ خود بھی بہت زیادہ ڈڑی ہوئی تھی اور اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اس طرح کسی رات حاملہ ہو جائے گی صبح سورج کی کرنے جب میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھلی سبینہ چار پئی پر موجود نہیں تھی گاؤں والوں کو فجر سے پہلے اٹھ جانے کی عادت ہوتی ہے میں نے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دھرائی تو سبینہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر لکڑی کو اچھلا جلانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی پہلے ناشتہ کر لو پھر گھر کے کام نمٹا کر ہم زویا کے گھر جائیں گے سبینہ کی اممہ مجھے کہنے لگے کہ تم گاؤں آگی ہو لیکن احتیاط بڑھتنا کہیں ایسا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ گلت ہو جائے ہم تو گاؤں کی کماری لڑکیوں کو لے کر ہی بہت پریشان ہے اور تم تو پرائی امانت ہو میں سبینہ کی اممہ کی پریشانی اچھی طرح سمجھ رہی تھی میں نے مسکرا کر ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آنٹی مجھے کچھ نہیں ہوگا بلکہ جلدی میں سراز سے پردہ اٹھا دوں گی کہ آخر گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کون کر رہا ہے سبینہ کی اممہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی بیٹا خدا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے اور ہم گاؤں والوں کی پریشانی دور ہو جائے اب تو کماری بیٹی کے ساتھ ہر وقت یہی خوف ستاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ساری زندگی کسی کو مو دکھانے کے لائک نہ رہیں میں نے انہیں تسلی دی اور جلدی جلدی سے بھینا کے ساتھ مل کر گھر کے کام ختم کروائے اور پھر ہم گیانہ بجے کے قریب زویا کے گھر کی طرف چل پڑے کشمیر کا یہ گاؤں اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا اور سب سے بڑھ کر یہاں کے لوگ بہت ہی ہوش اخلاق اور محبت کرنے والے تھے لیکن اجانے کس کی گندی نظر اس گاؤں کی خوشیوں کو لگ گئی تھی کیونکہ مجھے ہر طرف خوف و حراس محسوس ہو رہا تھا عام طور پر گاؤں کی لڑکیاں صبح کے اس وقت گاؤں کے کمے کی قریب نظر آیا کرتی تھی اور سبھی اپنے اپنے گھڑے اٹھائے پانی بھر رہی تھی لیکن آج وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا ہم دروازے پر پہنچے تو سبینہ نے دروازہ بجایا مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زویا کے گھر کے دروازے کو کنڈا ڈالا ہوا تھا جبکہ گاؤں میں تو ہر کسی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا صرف پردے کا انتظام ہوتا تھا زویا کی ماں نے پوچھتا اچھ کر دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس گاؤں میں تقریباً سبھی لوگ مجھے پہچانتے تھے انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی زویا ایک کونے میں بیٹھی روٹی بنا رہی تھی ہمیں دیکھتی وہ دوری چلی آئی میری پہلی نظر اس کے وجود پر پڑی اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تقریباً پانچ سے چھ مہینے کی عاملہ ہے وہ میرے گلے لگ گئی اور زاروں کی تار رونے لگی میں اس کا دکھ سمجھتی تھی یقیناً کسی بھی کماری لڑکی کے لیے بغیر کسی گلتی کے عاملہ ہو جانا بہت دکھ کی بات ہوتی ہے اور اس کے مستقبل کو بھی اس بات سے بہت خطرہ لاحق تھا لیکن گاؤں کی سبھی لڑکیاں اس تکلیف سے گزر رہی تھی میں نے زویا کو اپنے پاس پیٹھایا اور بات و باتوں میں اس سے سوال جواب کرنے لگی میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسی کوئی تو بات ہوگی جو غیر ممولی ہوگی لیکن بہت دیر تک زویا سے بات کرنے کے بعد بھی مجھے ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ امید سے ہو جاتی اس کا کہنے تھا کہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کی بھی روز کی ایک جیسی روٹین تھی نہ ہی گاؤں کے کوئی لڑکے لڑکیوں سے بات کرتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بنانے کی کوشش کی تھی گاؤں کا ماحول تو بہت ہی صاف سترا اور مذہبی تھا زویا کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کسی جن ذات کو پیدا کرنے والی ہے اور اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا میں نے زویا سے پوچھا کہ یہ جن ذات والی بات کہاں سے آگی اور تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی تو بہت سوچ کر وہ کہنے لگی کہ جب گاؤں کی دوسری یا تیسری لڑکی حاملہ ہوئی تھی تو گاؤں کے مردوں میں ہی اس بات کا چرچہ شروع ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس بات نے اتنی شدت اختیار کی کہ ہر کوئی اس بات پر یقین کر بیٹھا زویا کے ساتھ دو گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی کوئی ایسی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جس کا زویا کے حمل سے کوئی لینا دینا ہوتا اور پھر میں واپس زویا کے گھر سے نکل آئی اور سبینہ سے کہا کہ میں گاؤں کی اور بھی لڑکیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں سبینہ مجھے ایسے ہی ایک اور لڑکی کے گھر لے جانے لگی جب راہستے میں میری نظر شاہ جی پر چون دکان والے کے برابر میں کھلی دودھ دہی کی دکان پر پڑی اور میں حیران رہ گی اور سبینہ یہ دودھ دہی کی دکان تمہارے گاؤں میں کب کھل گئی گاؤں کے لوگ تو اپنی ہی گائیں بینسوں کا تازہ دودھ استعمال کرتے ہیں اور دہی بھی خودی بناتے ہیں تو پھر گاؤں میں اس کا کیا کام ہے میں حیرانی سے اس چمکتی دمکتی دکان کو دیکھ رہی تھی جو پچھلی دفعہ گاؤں میں موجود نہیں تھی میری بات سن کر سبینہ زور سے انسی اور کہنے لگی بڑا ہی بے وکوف شخص ہے شہر سے کام کے لیے گاؤں آیا ہے اور آ کر دودھ کھولی شہر سے کام کے لیے گاؤں آیا ہے اور آ کر دکان کھولی بھی تو دودھ نہیں کی ہفتے میں کوئی ایک دفعہ اس سے دہی ہرید لیتا ہے دودھ خریدنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی پتہ نہیں یہ کیا کماتا ہے اور یہاں آ کر کیوں بس گیا ہے جبکہ یہاں اس کا کوئی خاص روزگار نہیں ہے سبینہ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا اگر ایک شخص شہر سے گاؤں آیا تھا تو اسے بہت اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گاؤں میں اس کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے اور پھر اس نے اپنے لیے کام چنا بھی تو ایسا جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی عجیب ہی کوئی پاغل شخص ہوگا یہ سوچ کر میں آگے بڑھ گئی سبینہ مجھے دوسری لڑکی فاطمہ کے پاس لے گی اس کے بھی شروعاتی دن چل رہے تھے اور بہت ہی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس کی عمر صرف اور صرف چودہ سال تھی اور حمل کی وجہ سے بدلتی ہوئی طبیعت نے اسے نہ صرف بدمزاج بلکہ بہت کمزور بھی کر دیا تھا وہ تو بات کرنے کبھی راضی نہیں تھی بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھا بجا کر اس سے کچھ سوال پوچھے تھے لیکن نتیجہ صفر تھا گاؤں کی سیدھی سادھی اور بولی بالی لڑکیاں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے ان کے گھر والے بھی خوف زدہ تھے اور اسے کسی جن یا سیب کا ہی نتیجہ قرار دے رہے تھے لیکن ایک شہری لڑکی انہیں کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سب شک گاؤں والوں کے دل میں جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے اور کوئی تو ایسا انسان موجود ہے جو گاؤں والوں کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن کون اور کیسے اسی کا جواب تو مجھے تلاش کرنا تھا تاکہ اس مسئلے کا حل ہو سکے میں نے باری باری گاؤں کے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی ہر کوئی ہی اپنی جگہ بہت پریشان اور حیران تھا بہت زیادہ معلومات کرنے پر بھی کوئی خاص بات پتہ نہ چلی تھی اور پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جسے سن کر مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی گاؤں کی ایک اور لڑکی فہمیدہ جو امید سے تھی اس نے بتایا کہ ایک رات اسے اور اس کے گھر والوں کو ایسی گہری نیت آئی تھی کہ صبح صویرے سورج تلو ہونے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ نہ کھل سکی جبکہ آج تک زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تھا امیدہ کی اس بات نے مجھے ایک نیا سیرہ تھما دیا تھا کیونکہ میں گاؤں والوں کی فطرت اور عداد سے اچھی طرح واقف تھی سورج کی چڑھتے ہی سارے گاؤں والے ایسے اٹھ جایا کرتے جیسے سونا ان پر حرام ہو چکا ہو اور گاؤں میں صبح فجر کی نماز کے بعد سبھی اپنے کاموں پر مصروف ہو جایا کرتے تھے اور پھر فہمیدہ اور اس کے گاؤں والے اتنی گہری نیند کیسے سوتے رہ گئے تھے یقیناً دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا میں نے بہت سوچتے ہوئے فہمیدہ سے پوچھا کہ کیا رات کو سونے سے پہلے تم لوگوں نے کچھ کھایا پیا تھا بہت سوچ کر فہمیدہ کہنے لگی کہ اس رات گرمی بہت زیادہ تھی جیسے کہ آج کل گاؤں میں شدید گرمی پر رہی تھی اببہ نے کہا کہ سونے سے پہلے لسی پیئیں گے لیکن ہمارے گر دہیں ختم ہو چکا تھا اور اتنی رات کو کسی کے پاس جا کر دہیں مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لیے اببہ کی دکان سے دہیں خرید کر لے آئے تھے تافی سارا دہیں تھا اور پھر لسی بنا کر ہم سب نے لسی بھی تھی دہیں کی دکان والا بہت اچھا ہے وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ دہیں دے دیا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی خریدنے کیلئے آتا ہی نہیں اس دہیں والے کی ذکر پر میں چونکوٹی تھی اور میں نے فاطمہ کی گر کا رخ کیا تھا میں جاننا چاہتی تھی کیا فاطمہ نے بھی دہیں کا کوئی استعمال کیا تھا اور کیا اس کے گھر والوں کو بھی ایسی گہنی نیند آئی تھی سارا راستہ میں دماغ میں یہی سوچ رہی تھی کہ دہیں والے کو کیا معلوم کہ دہیں کا استعمال کون کرنے والا ہے اور کون اسے کھانے پینے والا ہے تو پھر وہ کیسے کچھ غلط کرے گا سبینہ بھی میرے ساتھ تھی اور وہ بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور فاطمہ نے بھی وہی سب کچھ بتایا جو فہمیدہ نے بتایا تھا کہ ایک رات دہیں کی دکان والے نے اببہ کو زبردسی دہیں پکڑاتی اور کہنے لگا گرمی بہت زیادہ ہے آپ لوگ لسی بنا کر پی لیں میرے پاس تو یہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ کیا اس رات لسی بینے کے بعد بھی تم لوگ بہت زیادہ گہری نیند سوئے تھے میری بات سنتے ہی فاطمہ کہنے لگی ہاں آپ کو کیسے پتا چلا اس صبح واقعی ہم سب بہت دیر سے اٹھے تھے میں اور امہ تو حیران ہی رہ گئے تھے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ امہ یا میری آنکھ نہ کھلے اببہ کو بھی کھیتوں کے لیے دیر ہوگی تھی فہمیدہ اور فاطمہ کی باتوں نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور سکینہ کو بھی سچائی سمجھ آ رہی تھی اب امہ صرف صرف دہیں والے کا راز معلوم کرنا تھا کہ آخر وہ کس طرح سبینہ اپنے دہیں کے ذریعے لڑکیوں کو حاملہ کر رہا تھا اور کیوں اندیرہ پھیلنے لگا تھا اس لئے سبینہ زبردسی مجھے لے کر گھر واپس لوٹ آئی اور کہنے لگی اب صبح اس معاملے کو دیکھیں گے ہم گھر پہنچے تو اس کے مہباپ ہمارا انتظار کر رہے تھے سبینہ کے اببہ نے دہیں کا کنڈا سبینہ کی طرح بڑھایا اور کہنے لگے کہ چل اب لسی بنا دے کھانے سے پہلے ہم سب تھوڑی تھوڑی سی لسی پی لیتے ہیں کیونکہ کھانا بننے میں تو ابھی وقت ہے میں نے ان سے پوچھا کہ انکل آپ یہ دہیں کہاں سے لائے ہیں وہ کہنے لگے کہ دہیں والے نے خود ہی زبردسی پکڑا دیا ہے بچارہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے لیکن اس کی دوگان سے کوئی کچھ نہیں لیتا اس لئے وہ سب گاؤں والوں کو مفت میں ہی دہیں تقسیم کر دیا کرتا ہے پتہ نہیں اس کا گزارہ کیسے چلتا ہوگا وہ اکیلہ ہی رہتا ہے اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اکیلے مرد کی بھی بلا کیا زندگی ہوتی ہے جو تھوڑا بہت کماتا ہے اسی میں گزارہ کر لیتا ہے اور باقی سب ایسے ہی تقسیم کر دیتا ہے انکل دہیں والے کے ذکر پر دکھی ہو رہے تھے اور میں دلی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کر کیوں گئے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی میں نے سبینہ سے کہا کہ اس دہیں کی لسی نہ بنائے بلکہ جو گر میں پہلے سے تھوڑا سا دہیں پڑا ہے اسے استعمال کرے اور اس دہیں کو چپکے سے زائع کر دے سبینہ نے میری بات پر عمل کیا اور ہم نے اس دہیں کو زائع کر دیا مجھے یقین تھا کہ اگر میں صحیح سوچ رہی ہوں تو دہیں والا رات کے کسی نہ کسی بحر ہمارے گھر ضرور آئے گا اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا رات کے دو بجے کے قریب مجھے سہن میں کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تھی اور پھر ایک سایا سا میری اور سبرینہ کے کمرے میں چلا آیا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اس لیے سب کی ہی کمروں کے دروازے کھولے تھے میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ دہیں والا تھا جو سبینہ کے بستر کی طرف بڑھ رہا تھا پتہ نہیں اسے میری مجودگی کا علم تھا یا نہیں اس سے پہلے کہ وہ سبینہ کی عزت پر حملہ کرتا میں نے اس کے سر پر ایک زوردہ ڈنڈا مار دیا جو میں پہلے سے ہی اپنی چارپی کے پاس رکھ کر سوئی تھی وہ اس کی چیخ فیضہ میں لہر آئی تھی اور سبینہ کے والدین باگتے ہوئے کمرے میں چلے آئے تھے اور دہیں والے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اس کے بعد اتنا ہنگامہ مچا کہ تقریباً سارا ہی گاؤں اکٹھا ہو گیا اور پھر میں نے دہیں والے کی حقیقت سب کو بتا دی سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ گاؤں میں جتنی بھی لڑکیں عاملہ ہوئی تھی ان سب نے پہلے ہی دہیں والے کی دکان سے دہیں استعمال کیا تھا جب دہیں والے کو ہوش آیا تو وہ رسیوں میں جکرا ہوا تھا اور اس کا راز فاش ہو چکا تھا جب گاؤں والے نے اسے جان سے ماننے کی دمکی دی تو اس نے خود ہی سب کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایک آیاش قسم کا آدمی تھا اور شہر میں اس کے پیچھے تھی اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے گاؤں چلا آیا اور اس نے یہاں آ کر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی وہ جانتا تھا کہ گاؤں میں تو دہیں کی فروخت نہیں ہوگی اس لیے وہ ہمدردی کے نام پر مفت دہیں لوگوں کو تقسیم کرتا اور اس میں نیند کی دوا بھی ملا کر دیتا اور ساتھی ساتھ ان لوگوں کو ہدایت کرتا کہ اس دہیں سے لسی بہت مزے کی بنے گی سب گھر والے اگر لسی پی کر سوئے تو گرمی کا اثر کم ہوگا مصوم گاؤں والے اس کی باتوں میں آ جاتے اور اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر دہیں سے لسی بنا کر پی لیا کرتے تھے لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اس کی آر میں ان کی عزتوں سے کھیل رہا ہے وہ جن کے ساتھ بدکاری کر چکا تھا وہ سب ہی لڑکیاں حاملہ نہیں ہوئی تھی بلکہ ان میں سے چند لڑکیاں حاملہ ہوئی تھی اور ان کے پاس پیدا ہونے والے بچوں کو اسی نے ہی آسیب اور جن کے بچے کہہ کر معاملے کو نمٹا دیا تھا گاؤں والے خوف کے مارے پیدا ہونے والے بچوں کو گاؤں کے باہر مٹی کے ٹیلے پر چھوڑ آتے اور وہاں سے وہ ان بچوں کو اٹھا کر فرخت کر دیا کرتا یہی اس کی کمائی کا ذریعہ تھا وہ بہت اچھا خاصا پیسہ بھی کمارا تھا اور عیاشی بھی کر رہا تھا اسے اپنی بیوی بچوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن سچ بہت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا اور اس کا سچ بھی سامنے آ گیا تھا میں نے شہر کی پولیس کو اطلاع کر دی تھی اور کچھ دن میں پولیس والے وہاں پہنچ چکے تھے اس کے خلاف دائر مقدمے میں اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور جب اس کے دہین کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس میں باری مقدار میں نشے کی دوا ملی ہوئی تھی مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور مجھے اپنے خبار کے لئے خبر میں مل گی تھی سبینا میری بہت شکر گزار تھی اور گاہوالے بھی میں نے گاہوالے کو سمجھایا کہ آج کے دور میں کوئی مفت میں کسی کا اتنا بھلا نہیں کرتا ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس لئے احتیاط کی ضرورت ہے جو کچھ ہو چکا وہ بہت ہی برا اور بیانک تھا کوئی لڑگیوں کی زندگی تباہ ہوئی تھی لیکن بہت سی لڑگیاں بچ گئی تھی میں سبینا سے اجازت لے کر واپس شہر لوٹ آئی تھی اور اپنا کام شروع کر چکی تھی ساتھی ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ گاہوالے کتنے سیدھے سادھے انسان ہوتے ہیں جو شہری لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس دہی والے نے کتنی آسانی سے اپنا مقصد آسل کر لیا تھا اگر یہی گاہوالے پڑے لکھے ہوتے تو کبھی ایسی باتوں پر یقین نہ کرتے اور بجائے اس کے کہ اسے کسی آسیب کا اثر سمجھتے اس دہی والے کی چلاکی کو پکڑ لیتے میں نے دہی والے کے اوپر سٹوڑی لکھنے کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو بھی جاگر کرنا مناسب سمجھا تھا کہ گاہوں میں نہ صرف تعلیم کو عام کیا جائے بلکہ ایسی ورکشاپس بھی منقد کی جائیں جس میں انہیں ایسے معاملات میں نمٹنا بھی سگایا جائے تاکہ ہم گاہوں کی لڑکیوں کی عزت پر داغ نہ لگ سکے کیونکہ ایک سو ساتھ کماری لڑکیوں کا حاملہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو گی تھی اور آگے مستقبل میں کوئی انہیں اپنے گھر کی عزت نہ بناتا آج کی اس کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور ایسے ہی سچے اور سبقموز واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نگے بان